سلام علیکم ناظرین اصل بات کے ساتھ میں ہوں ارسنان کھوکر آج کی بڑی ڈیویلیمنٹ آئینی ترمیم چھبیسویں آئینی ترمیم کو لے کر تمام پارٹیز میں کچھ اتفاق دکھائی دے رہا ہے لیکن جو دو بڑی پارٹیز جو کہ اس آئینی ترمیم کے لیے سرطور کوشش ہے کر رہی ہیں نون لیگ اور پاکستان بیپس پارٹی یہ دونوں شاید اپنے اس مطالبے سے جو کہ آئینی عدالت کا ہے اس سے پیچھے ہٹتی دکھائی دے رہی ہیں تو بات آئینی عدالت سے نکل کے آئینی بینچ تک جا پہنچی ہے مولانا فضل رحمان صدر مملکہ داسی ولی زرداری میاں نواز صریف کے شائعہ پر پہنچے مریم نواز صاحبہ بھی وہاں موجود تھی تمام لیڈرشپ وہاں پر موجود تھی بڑوں نے سر جوڑے اور کسی نہ کسی معاملے پر گزشتہ روز اتفاق ہو گیا تھا آج اسی کے مختلف محرکات پر بات چیت ہوتی رہی اور ایک پی ٹی آئی کی جانب سے یعنی ایک الگ سی بات سامن آئی انہوں نے کہا جی سات ایسے امیدواران ہے حکومت کے بنچز میں جو اس آئینی ترمیم کو لے کر ووٹنگ کا حصہ نہیں بنے یہ بڑی عجیب بات ہے وہ تو جب ہوگا تب دیکھیں گے بھی لیکن اب تک یہ لگ رہا ہے کہ تمام پارٹیز میں کچھ نہ کچھ اتفاق ہو گیا اور یہ بہت بڑا محرحلہ ہوگا ابھی شنگائی تعاوند انظیم کا اجلاس یعنی وہ سمٹ ہوئی پاکستان میں اور اس سمٹ کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک بڑی ڈیویلیمنٹ ہے اور پوز ہم آگے چل کے بعد بھی کریں گے لیکن چونکہ شنگائی تعاوند انظیم کا ایک اہم ترین اور مضبوط ترین اگلاس پاکستان میں ہوا اس کے آؤٹکمز کیا ہوں گے پاکستان کے لیے پھر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو گیا بائیس شرائط ہیں آئی ایم ایف کی جن کو مان کر معاہدہ کر لیا گیا وزیر خزانہ اور گورنرس ٹریٹ بینک دونوں نے دستخط کر دی ہیں گیس کے ٹیریفز میں تبدیلی ہوگی دیگر معاملات ہیں وہ ہیں ٹیکسیشن کا مسئل ہے اس پر سپیشل اکنومک زونز دوہزار پینٹس تک تقریباً ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے یہ سپیشل اکنومک زونز کس مد میں ہوں گے اس پر بھی بات کریں گے چونکہ سی پیک کو لے کر اس پر بہت بات ہو رہی ہے کہ سی پیک پر بھی سپیشل اکنومک زونز ہیں جو کہ ابھی تک اس طرح سے اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ کام کرنا شروع نہیں کر پائے اور ابھی تک صرف دو ہے اور باقیوں کا کیا بنے گا تو اس پر بھی ذرا بات کریں گے پاکستان کی ایک ایک ایسا سب ہے یہ اکتالیس فیصد خسارہ یعنی ہمارا خسارہ بڑھا ہے تجارتی خسارہ اور وہ ان ممالک کے ساتھ بڑھا ہے جو کہ نو ممالک ہیں اور اس میں چائنا بھی ہے ریشیا بھی ہے چونکہ پاکستان امپورٹ پر انحصار ہے ایکسپورٹ بہت کام ہے کیا وجوہات ہیں کس طرح سے آگے بڑھنا ہے حکومت کے اگلے پلانز کیا ہیں اکانومی کیسے بہتر ہونے جا رہی ہے ایس سی او کی سمٹ جو ہوئی اس سمٹ سے پاکستان کے لیے کیا فائدہ یا کیا ایک روشن باب آگے کھلنے جا رہا ہے اس پر بات کریں گے سابق وزیر خزانہ مہر محشت جناب ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب مہر صاحب موجود ہے ڈاکٹر ساب السلام علیکم جی وآلیکم السلام ڈاکٹر ساب تینکیو سر وقت نکالا آپ نے ڈاکٹر ساب ایس سی او سے زرہ ہم شروع کر لیتے ہیں پھر زرہ سپیشل اکنومک زونز آئی پی پیز کا خاتمہ بہتر عرب روپے دینے ہیں بڑے معاملات ہیں جس پر آپ سے بات کروں گا سر یہ جو ایس سی او سمیٹ ہوئی اس کے جو میجر ہم سمجھتے ہیں کہ کامپوننٹس ہیں اس میں اکانومی ہے ایک دوسرے کے ساتھ شراکت داری ہے پھر کنیکٹیوٹی کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کا بڑھنا ہے بائی لیٹرل ٹریڈ کی بھی بات ہو سکتی ہے بارٹر کی بھی ہو سکتی ہے ریجنل ٹریڈ کی بھی بات ہو رہی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا تبادلہ ہے تعلیم کا تبادلہ ہے اور بڑے معام ساملات ہے لیکن سر اکانومی چونکہ یہ سب سے اہم پہلو ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لیے کیا دیکھ رہے ہیں سر ایس سی او کو کیسے دیکھا ہمارے لیے اس میں کیا ہے دیکھیں ایس سی او آپ کو پتا ہے کہ یہ انیس سو چھانوے میں شروع ہوئی تھی اور اس وقت ان کس کے پانچ میمبر تھے آج دوزار چوبیس میں اس کے دس میمبر ہیں اور ان میں موسٹ امپورٹنٹ جو میمبر ہیں اس میں چین ہے ریشیا ہے سینٹرل ایشیا کے چھے سٹیٹس ہیں اس کے بعد پاکستان ہے اور ایران اور افغانستان پوٹنشل میمبر ہیں جو پرنا چاہتے ہیں تو ہندوستان بھی اس کا میمبر ہے تو یہ ہمارے علاقے کا بہت بڑی ایک آرگنائزیشن ہے اور کیونکہ اس دفعہ پاکستان میں ہیڈز آف سٹیٹ جو ہیں ان کی میٹنگز ہوتی ہیں ہر سال اینیول میٹنگز ہوتی ہیں تئیس میٹنگز ہو چکی ہیں یہ تئیسویں میٹنگ پاکستان میں ہوئی ہے اور شکر اس بات کا ہے کہ یہ پاکستان میں ہوئی ہے اور ہمیں پتا چلا ہے کہ ایسیو کیا ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے تو ایسیو کے اوپر کبھی میرا خیال کسی نے کوئی پروگرام بھی نہیں کیا تھا اور نہ ہی کسی کو پتا تھا کہ ایسیو کیا چیز ہے ایک تو بہت بڑا فیدہ یہ ہوئی ہے اس میٹنگ کا کہ پورے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو پتا لگا ہے کہ ایک آرگنائزیشن ہے ہمارے خطے کی آرگنائزیشن ہے شہنگائی کوپریشن آرگنائزیشن اور پاکستان نے اس کی میزبانی کی ہے اور خوش اسلوبی سے وہ سارا کچھ تیر پایا اب یہ آپ نے جیسے بات کی کہ یہ ایکنومک سوشل اور پولیٹرکل اور سیکیورٹی ایشیو کے اوپر یہ اس کی توجہ ہے اور کیونکہ چین کی ایکانومی جو ہے اس وقت دنیا کی دوسری سب سے بڑی ایکانومی ہے اور آگے چل کے دنیا کی سب سے بڑی ایکانومی بن جائے گی تو یہ آرگنائزیشن ایک بہت زیادہ ایمپورٹنٹ آرگنائزیشن بن گئی ہے اور میں تو کہوں گا کہ جو ایک ملٹائی پولر ورلڈ ہے اس میں دوسرا پول جو ہے وہ چینگائی کوپریشن آرگنائزیشن ہے اور پہلا پول جو ہے اس کا وہ یورپ اور امریکہ کی یافرس میں شراکت ہے اور نہ صرف یہ ہے بٹ یہ آگے بڑھ کے یہ شیئر بڑھتا چلے جائے گا کیونکہ چین کی جو ایکانومی ہے وہ اتنی تیزی سے گروہ کی ہے اور اس کے ساتھ رشیا کی ایکانومی دنیا کی تقریباً سب سے بڑا کموڈیٹی پروڈیوسر کوئی ہے تو وہ رشیا ہے اور تیل اور گیس اور مادنیات کے ذخائر انبلیوبل جو ہیں وہ رشیا کے پاس ہیں اور دنیا کے سب سے بڑا زمینی لحاظ سے دوس وہ ملک ہے جو یاران ٹائم زونز ہیں وہاں پہ سو ہمارے لیے یہ بہت بہترین اپورچنیٹی ہے اتنی زیادہ اپورچنیٹی میرا خیال ہے کہ کبھی نہیں ہوئی کیونکہ اٹلیس ہمارا فوکس اس طرف ہوئے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بھی بڑا کلیر ہے کہ اس سے فیدہ اٹھانے کے لیے پاکستان کو ایک بڑا امپورٹنٹ کلیدی رول پلے کرنا پڑے گا ایس سی او میں اور وہ رول یہ ہے کہ یہ ایس سی او ممالک کو پاکستان کنیکٹ کرتا ہے ایک راہداری کے ذریعے ایرابین سی کو سو چین ریشیا سینٹرل ایشن سٹیٹس یہ پاکستان کو ایز راہداری کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور یہ پھر سمندر تک پہنچ جاتے ہیں ایرابین سی میں اور وہاں سے آگے پھر میڈل ایس ہو ایفریقہ ہو اور دوسرے ممالک تک ان کو اس کا مطلب یو ورسل کے کوادر پورٹ کی اہمیت بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور اب اس کو فعل ہونے کے بعد پاکستان کو اس کا بھی بہت فائدہ ہونے جا رہا ہے نہیں آٹومیٹکلی تو نہیں ہوگا ہم اس کو اگر پوزیشن کریں گے ایس آٹلیٹ فور سینٹرل ایشن سٹیٹس ان چائنا ان انویی تو چائنا ان سینٹرل ایشن فورد ریسٹ آف تاورل اس طرح اس کو پوزیشن کرنا پڑے گا اور سیمللی کراچی میں بھی وہی رول ادا کیا جا سکتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آٹومیٹکلی چیزیں نہیں ہوں گی یہ آپ کو اس کو ایک سٹریٹیجی کے تحت ڈیولپ بھی کرنا پڑے گا کیونکہ ایک تو یہ پورٹس ہیں پھر ان پورٹس کو بسانا پڑے گا پھر ان کو یہ تمام ممالک کے لیے آسانی پیدا کرنی پڑے گی کہ اس سے استعمال کر سکیں یہ سٹریٹیجیکلی پاکستان کو ڈیولپ کرنا پڑے گا اگلے دس پندرہ بیس سال لگیں گے اس کام کو کرنے میں لیکن آپ کو کام یہ کرنا پڑے گا بڑے ڈیڈیکیشن کے ساتھ سٹریٹیجی کے ساتھ انویسمنٹ ٹھیک کرنی پڑے گی انویسمنٹ انوائرمنٹ ٹھیک کرنی پڑے گی پولٹسکل پولرائزیشن ٹھیک کرنی پڑے گی پاکستان کو یونائٹ کرنا پڑے گا پاکستان کو یونائٹ کرنا پڑے گا سلامان شاہ صاحب ایک بریک لینے ہیں بریک سے واپس آتا ہے اس بات کو یہی سے کنٹینیو بھی کرتے ہیں پھر آئی ایم ایف کے ساتھ سات ارب ڈالر کی ایکسٹینڈڈ فنڈنگ فیسلٹی جو ہے اس کا معاہدہ ہو گیا اس پر ذرا بات کریں گے بائیس شرائط ہیں بائیس شرائط میں کچھ اہم چیزیں بھی ہیں کچھ سختیاں بھی ہیں کیسے معاملات آگے بڑھیں گے پاکستان کی ایکانومی پاکستان کے بڑھتے ہوئے ایسٹس کو کیسے اور بڑھایا جا سکتا ہے اس پر کریں گے بات ایک بریک کے بعد سر آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں ہمیں اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے بہت سے میئرمنٹس لینے پڑیں گے پھر گوادر کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے کہ ہمیں اور ایسے میئرمنٹس لینے ہیں جس کو دنیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی کے ساتھ ساتھ ایک تو بزنس انوارمنٹ بنانا پڑے گا بزنس فرینڈلی انوارمنٹ جسے کہا جاتا ہے پھر انویسٹر کے لیے ایک ٹرسٹ بیلڈ کرنا ہوگا جو کہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے اور ہم اپنے لوکل انویسٹر کے لیے ٹرسٹ بیلڈ کرنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں جو میئرمنٹس لے رہے ہیں وہ کافی ہیں نہیں نہیں بلکل کافی نہیں ہے کیونکہ دیکھیں آئی ایم ایف کی آپ بات کر رہے تھے جانے سے پہلے آئی ایم ایف کب ہمیں کیوں ضرورت پڑھی آئی ایم ایف کی سب سے پہلی بات وہ اس لیے پڑھی کہ پاکستان کی ایکانومی برونے مل کرزوں میں اتنی ڈوب چکی ہے کہ ان کرزوں کو ہم اب سروس نہیں کر سکتے اور آئی ایم ایف کو ہم نے انگیج کی ہے تاکہ ہمیں ایک بریدنگ روم ملے لوگ ہمارے پہ اعتبار کر سکیں کہ یہ سروس کر لیں گے یہ تمام لونز پروائیڈ ای ایم ایف پاکستان کے ساتھ اپنا پروگرام جاری رکھے گی اور پروگرام نے آپ میں خود ہی بتایا کہ وہ بڑی مشکل شرائط بھی ہیں بائیس کے قریب چیزیں جو ہم نے کرنی ہے اب سیچویشن یہ ہے کہ ہماری ایکانومی جو ہے وہ اب ڈیپینڈنٹ ہو چکی ہے یہ بیرونے ملک سے امداد کی بیرونے ملک سے ہمیں پیسہ آجائے یا ورکرز کا پیسہ آجائے اور ہم اپنی ایکانومی جو ہے وہ کمپیٹیٹیو نہیں بنا سکے کہ وہ آدمی منڈیوں میں کمپیٹ کر سکے سو اب آئی ایم ایف پروگرام کے تحت ہم نے اس ایکانومی کو آؤٹورڈ لکنگ بنانا ہے یعنی کہ امپورٹ ڈیپینڈنٹ کے بجائے ہمیں اس کو ایکسپورٹ کی طرف لے کے جانا ہے کہ یہاں پہ چیزیں بنیں اور ایکسپورٹ ہوں کیونکہ پاکستان کی عبادی جو ہے دنیا کی پانچویں سب سے بڑی عبادی ہے دنیا کی ینگست عبادی ہے سو پاکستان کا یوتھ بلج ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ صرف پاکستان کی ایکانومی کے لیے چیزیں نہیں بلکہ پوری دنیا کی ایکانومی کے لیے وہ چیزیں بنا بھی سکتا ہے ایکسپورٹ بھی کر سکتا ہے سرلسنز بھی دے سکتا ہے اس ایم ای سیکٹر مضبوط اور مربوط بنیادوں پر آگے بڑھانا ہوگا سکل ڈیولپ کرنے ہوں گے پھر ساتھ ساتھ ان کے لیے کوئی ذرا فیسلیٹی کرنی ہوگی ہم تو آئی ٹی سیکٹر پر قدغل لگانا شروع ہو گئے ہیں ابھی آئی ٹی سیکٹر نے صحیح کمانا بھی نہیں شروع کیا ہم ٹیکسیشن کے نام پہ بھی بہت ڈھرا دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک بیوروکریٹک سٹیٹ بن چکا ہے پاکستان نہ صرف ایک بیوروکریٹک سٹیٹ ہے بٹ ایک کوئرسف قسم کا بیوروکریٹف سٹیٹ ہے جہاں پہ سٹیٹ اپنا کام طاقت سے تقریباً وائلنس سے وہ کام کروانے کے حادی ہو چکا ہے اور یہ جو بیوروکریٹک ایک قسم کا کوئرسف سٹیٹ ہے یہ آؤٹورڈ لکنگ نہیں ہو سکتا یہ انورڈ لکنگ ہے اب اس بیوروکریٹک کوئرسف سسٹم کو ہمیں ایک مارکٹ اکانومی میں کنورٹ کرنا پڑے گا یہ اسی طرح ہیں جس طرح چین میں آج سے چالیس سال پہلے جب ڈاو شنگ پنگ آئے تھے تو انہوں نے دیکھا تھا کہ کومنزم جو ہے وہ بیوروکریٹک کومنزم ہے چین میں اور انہوں نے دیکھا کہ یہ کومنزم کامیاب نہیں ہوگی انٹل ان انلس وہ چین کی اکانومی کو مارکٹ اکانومی میں تبدیل نہیں کریں گے اور تمام جو سٹیٹ کے آرگن آرگنز ہیں ان کو مارکٹ اکانومی کے مطابق چلانے کی ضرورت ہے اور وہ جب انہوں نے کیا تو چین جو ہے جو پاکستان سے بھی پیچھے تھا آج دنیا کی سیکنڈ بڑی اکانومی بن چکا ہے سو پاکستان نے بھی یہ بیوروکریٹک سٹیٹ کو ہمیں ریپلیس کرنا پڑے گا ایک مارکٹ اکانومی سے ویل رن مارکٹ اکانومی جس میں ٹیکنوکریٹس ہوں گے اور جس میں آپ کی انٹرپنیورشپ ہوگی اس میں سرکاری بابو ڈیسائیڈ نہیں کرے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے بلکہ مارکٹس ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا پروڈیوس ہونا ہے کیا بیکنا کدھر جاننا ہے ایکسپورٹ ہونا ہے نہیں ہونا کیسے ہونا ہے اور سٹیٹ کا رول یہ ہوگا کہ آپ کے جو عوام ہیں اس کو آپ نے ڈیویلپ کرنا ہے یہ ہے سٹیٹ کا رول کہ آپ جو آپ کا یوتھ بل جائے اس کو آپ اتنا پڑھا لکھا دیں ٹرین کرتے ہیں کہ وہ دنیا کی کسی بھی ایکانومی میں کا حصہ بن سکیں ٹھیک یہ جو اکتالیس فیصد ہمارا تجارتی خلصارہ بڑھ گیا انہی ممالک کے ساتھ جس میں ریشیا بھی ہے چائنا بھی ہے اس کی بڑی ریزن شاید یہ ہے کہ ہم امپورٹ بہت زیادہ کرتے ہیں امپورٹ بیس کنٹری ہو گئے ایکسپورٹ ہمارے پاس ہے نہیں سر جو لارج سکیل منفیکٹرنگ ہے لارج سکیل منفیکٹرنگ بھی ڈیکریز کا شکار رہی ٹو پرسنٹ کے قریب ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں آگستان چالیس سال سے انورڈ لکنگ ایکانومی ہے اب اس کو آوٹورڈ لکنگ کرنا پڑے گا اس لیے یہ ریفارمز بہت ضروری ہیں اس لیے ہمیں سٹیٹ کو جسے کہتے ہیں رول بیک کرنا پڑے گا ڈپارٹمنٹ بند کرنے پڑیں گے اتنی بڑی فوج زفر موج جو ہے بروکرس کی اس کو ختم کرنا پڑے گا اور آپ کو پتا ہے کہ ریسنٹلی ایک کمیٹی بنی تھی جس نے دیکھا تھا کہ کون سے ڈپارٹمنٹ کو بند کرنا چاہیے جس میں ایک ایسر بنگالی صاحب بھی اس کے ممبر لیکن انہوں نے ریزائن کر دیا انہوں نے کہ یہ پچاس دیپارٹمنٹ جو تھے انہوں نے ایویلیویٹ کیے جس میں سے انہوں نے کہا آدھوں کو بند کر دینا چاہیے لیکن ان کی ریکمینڈیشن کسی نے نہیں مانی پھر انہی کو ریزائن کرنا پڑا سر ایک بریک لینا ایک چھوٹے سا بریک ڈاکٹر صاحب بریک سے آتا ہوں ذرا اب یہ آئی ایم ایف اس کی شرائط سپیشل اکنومک زونز کا خاتمہ اس کو کیسے ہم جسٹیفائے کر پائیں گے واپس آتے بریک سے اس پر بات کریں ڈاکٹر صلوان صاحب سپیشل اکنومک زونز کا خاتمہ دوہزار پینتیس تک ہم نے کرنا ہے سر آئی ایم ایف شرط کے مطابق اور بھی اکنومک زون ہے پہلے تو آپ کو سمجھیں کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیوں یہ سپیشل اکنومک زونز بنائے وہ اس لیے ہم نے بنائے کیونکہ فورن انویسٹر جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہم پاکستان میں جب آتے ہیں تو ہمارے اوپر بیروکریٹک کنٹرولز جو ہیں پاکستان کی اکنومی میں پاکستان کا نظام جو ہے جسٹس کا ایسی جگہیں پاکستان میں انکلیوز بنائیں جہاں پہ پاکستان کا قانون نہ لگے لیکن وہاں انٹرنیشنل قانون لگے اور وہاں پہ پاکستان کے ٹیکسز بھی نہ لگیں اور پاکستان میں جو کسٹمز کی چیزیں ہیں وہ بھی نہیں ہونی چاہیے تو وہ ایک قسم کا آئیلینڈ بنے پاکستان میں جو ایکسپورٹ کرسکے اور پروڈیوس بھی کرسکے اور جو اس کو ضرورت ہو ایمپورٹ کی وہ ایمپورٹ کرسے اور جو چیز ہو ایکسپورٹ کرسکے تو اس قسم کا محول لینے کے لیے وہ سپیشل ایکنومک زونز بنائے اور یہ چین نے بھی اپنے جب کومنزم سے وہ آہستہ آہستہ مارکٹ ایکنومی کی طرف گئے تو انہوں نے پہلے یہ سپیشل ایکنومک زونز بنائے تو ضرورت تو اس بات کی ہے کہ پورے ملک کو ہی ہم سپیشل ایکنومک زون بنائیں تاکہ یہ بیروکرسی جس نے ہر چیز کو روکے رکھا ہوا ہے یہ اس سے نجات حاصل ہو سکے تو سر یہ تو سپیشل ایکنومک چاہیے یعنی کہ جو مرات آپ نے سپیشل ایکنومک زون کو دینی ہے وہ ہی باقی پاکستان میں بھی دیں تاکہ پاکستان کا جو انویسٹر ہے وہ بھی کمپیٹ کر سکے اور بات ان کی صحیح ہے سو بیسکلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اگر ہم سپیشل ایکنومک جو سلوشن ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ ہم پورے پاکستان میں یہ جو بیوروکریٹک کنٹرولز ہیں ان کو ڈی ریگولیٹ کریں ان کو ہم اسی لیول پہ لے آئیں کہ فورنرز کے لیے بڑا آسان ہو یہاں انویسٹ کرنا اور فورنرز کے لیے یہاں پہ انویسٹ کرنا آسان زون ختم کر دیتے ہیں یعنی دونوں ایک ساتھ کر دیتے ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہوگا بلکل نقصان ہوگا ہمیں ضرورت ہے کہ بیوروکریٹک کنٹرول کو ختم کریں تاکہ پھر ہمیں سپیشل اکنومک زونز کی ضرورت ہی نہ رہیں اچھا اس سے تو پھر کسٹ بڑھ جائے گی پروڈکشن کسٹ دیکھیں اس کی بات آ جاتی ہے بیوروکریٹک سٹیٹ اس وقت دیٹرمن کرتا ہے کس چیز کی کیا قیمت ہوگی وہ دیٹرمن کرتا ہے کہ گندم کی کیا قیمت ہوگی چاول کی 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 قیمت ہوگی آپ کی چینی کی کی قیمت ہوگی آپ کی سیمنٹ کی 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 ہوگی باقی چیزوں کی کی ہوگی تو یہ نظام یہ نہیں چل سکتا یہ تو چین کا مسئلہ تھا بیوروکریسی اور روس کا بھی یہ مسئلہ تھا کہ بیوروکریسی یہ چیزیں کرتی تھی اور وہ تباہی پھیر دیتی تھی اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی تباہی کسی وجہ سے ہوئی ہے اس لئے وہ ضروری ہے کہ اس کو آپ ایک مارکٹ اکانومی پر چھوڑیں اور مارکٹ اکانومی جب چیزوں کی قیمتیں اوپر نیچے جائیں گی اس کے مطابق وہاں پہ سپلائی چینج ہوگی کومنی سے نکل کے آپ مارکٹ اکانومی پر چھوڑیں یہ جو ایف بی آر ٹیکس کلیکشن کر رہا ہے وہ سارا کرز کی مد میں جا رہا ہے خود کہہ دیا چیئرمن ایف بی آر نے کیا ٹیکس کلیکشن کی مراد ان تک نہیں پہنچنی چاہیے جو ٹیکس پیرز ہیں دیکھیں اس کی پرابلم میں تو یہ ہے کہ ہمارا ٹیکس کا نظام جو ہے وہ بہت نیرو بیس ہے اس کی بہت کم لوگوں پہ ٹیکس پڑتا ہے اور جن پہ پڑتا ہے ان کی کمر توڑ کے رکھ دیتا ہے اور اب تو یہ ہے کہ ہر چیز پہ ٹیکس دینا پڑتا ہے تو پورے پاکستان کی کمر توڑ دیا ہمارے ٹیکس کے نظام نے یہاں بھی سب سے بڑی چینج ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو سمپلیفائی کریں اور آسان کریں اور بلکہ میں تو کہوں گا کہ یہ وقت ہے کہ جب آپ حکومتی اخراجات کو کم کریں اور ٹیکس کو کٹ کریں تو پھر یہ آپ کی ایکانومی چلنے کے قابل ہوگی سو اسی ایکانومی بیوریوکریٹک ایکانومی میں آپ اس کو فلوٹ کرنے کے لیے ٹیکس پہ ٹیکس لگاتے جائیں گے تو ایکانومی نہیں چلے گی اچھا ڈاکس صاحب ایک سوٹ سا کومنٹ آپ کا اس پر چاہیے ہوگا کہ 72 عرب روپیہ دے کر آئی پی پی پانچ آئی پی پی سے جان چھڑانی پڑے چھڑوا لیں ٹھیک فیصلہ ہے دیکھیں یہ تو وہ کمیٹی جہاں بیٹھ کے انہوں نے یہ کام سارا کی ہے وہ اس کو بتانا پڑے گا کہ یہ بہتر عرب روپیہ یہ کیوں دے رہے ہیں اور یہ بھی پہلے دیکھنا ہو سکتا کہ ہمیں کچھ بھی نہ دینا پڑتا اگر ہم صحیح طریقے سے انویسٹیگیٹ کرتے کہ یہ دیکھ کیونکہ میں نے جو تھوڑا بہت اس کو دیکھا اس میں ایک جو بہت بڑا ایشو ہے کہ ان کی اوور انوائسنگ ہوئی ہوئی ہے یعنی کہ ایکویٹی کی انویسمنٹ ہے ہی نہیں ہے اور سارا کچھ کردوں سے لے کے بنایا ہو ہے تو اگر یہ ہوئی 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 ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایکویٹی تو ہے ہی نہیں تھی تو پھر اگر اس ایکویٹی کے لیے اگر آپ بہتر عرب روپیہ دیں گے یا جتنا بھی دیں گے تو وہ مناسب نہیں یہ تو فوری طور پر انیویسٹیگیٹ کرنا چاہیے ایسے کیسے بہتر عرب روپیہ دیں سکتی ہیں اگر ہم اس کو انیویسٹیگیٹ ہی نہیں کرتے یا اس لیے میں نے کہا کہ یہ سامنے جب ریپورٹ آئے گی ساری کیا انیلیسز کی ہے اور اس میں ان یہ انویسٹمنٹ لیول جو ہے وہ اس وقت کے لحاظ سے صحیح تھی تو پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ اس میں ایکوٹی کتنی ہے اور ایکوٹی اگر ہے ہی نہیں ہے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو پبلک سے پیسہ لیا گیا ہے وہ غلط بیسس پہ لیا گیا اس میں ٹرانسپرینسی کی بہت ضرورت ہے اور بیسکلی جو ہمارا بجلی کا نظام ہے وہ دنیا کا سب سے مہنگا ترین نظام ہے اور ہم ایک غریب ملک ہیں اس میں اتنا مہنگا نظام اور جس میں لوگوں کی آمدن جو ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے اور لوگ کھانے یہ بڑا مشکل ہو جاتا اور ہم دیکھ بھی رہے سر یہی ریزن بنی ہے ایکسپورٹ نہیں بڑھ پا رہی ہے پھر ہماری پروڈکشن کاؤسٹ بڑھ گئی ہے ہم کاؤسٹ پروڈکٹیف چیزیں نہیں بنا پا رہے ہیں سر بہت شکریہ ڈاکٹر سلوان چاہسو ہمارے ساتھ موجود